اگر یہ آج کل کی زبان میں جو آج کل کی تحقیق میں سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ سے کائنات شروع ہی چلیے مان لیتے ہیں کہ بگ بینگ سے کائنات شروع ہی اللہ ہے جس نے بگ بینگ کیا یعنی بگ بینگ کا کاز کیا ہے اگر بگ بینگ ہوا تو وہ کوئی دانائی اور حکمت سے نہیں ہوا نا بگ بینگ تو پھر ایک ایکسیڈنٹ ہوا اب کیا ایکسیڈنٹ میں حکمت ہوتی ہے یعنی کیا ایکسیڈنٹ میں آرڈر ہوتا ہے یا ڈس آرڈر کہیں بھی کوئی دھماکہ ہو جائے پہلے آرڈر موجود ہے ایک مکان ہے آرڈر ہے اس میں اس میں دھماکہ کر دیا یہ ذرات میں اڑ گیا اس میں ڈس آرڈر پیدا ہوا آرڈر سے ایکسیڈنٹ ڈس آرڈر پیدا کرتا ہے تو جب ایک گولے میں بگ بینگ سے دھماکہ پیدا ہوا تو کائنات میں آرڈر کیسے پیدا ہوا اور یہ جو اتنا آرڈر ہے اس کائنات میں اتنی حکمت ہے کہ سائنس دانوں نے اس کائنات کے اندر نیچرل لاز کو دریافت کیا اور وہ نیچرل لاز اتنا پرفیکٹ ہے کہ ابھی خدا کو نماننے والوں کی عقل موجزات کو سمجھ میں نہیں لا سکتی کہتے ہیں کہ موجزہ وہی نہیں سکتا کہ نیچرل لاز کو جو وائلیٹ کرے تو یہ جو نیچرل لاز ہے جو انوائلیبل ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ نیچرل لاز کس حکمت سے بنا کائنات کی خود تو عقل نہیں ہے کائنات خود سوچنے سمجھنے والی کوئی انٹیٹی تو نہیں ہے پتہ چلا کہ اس دماغے کے بعد جو اتنا مبنی بر حکمت آرڈر اور اتنی زبردست معقول کائنات وجود میں آئی اس کے پیچھے کوئی سپریم عقل ہے کوئی مضبوط ارادہ ہے کوئی حکمت ادان آئی ہے جو اس کا قاز بنی ہے اور جس کا کوئی قاز نہیں ہے اللہ وہ ہے وہ دھماکہ ہوا جس نے وہ دھماکہ کیا اس کو وجود بخشنے والا اس میں دان آئی ہے اس لئے معید بنتی ہے یہ دان آئی اور یہ آرڈر